اندوستان میں یہ جس کو ٹرپل طلاق کہتے ہیں یا طلاق کے بیدت کہتے ہیں جس میں کی ایک ہی دن میں ایک ہی سمیں میں ایک ہی چھنڈ میں کوئی مسلم یکتی اپنی بائی کو اپنی بی بی کو بس طلاق 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 کہہ کے طلاق دے دے تو اس کی شادی ختم مانی جاتی ہے یہ جو طریقہ ہے طلاق دینے کا مسلمانوں کے کچھ سیکس میں سنی میں ہنفی سکول میں اس کو فالو کرا جاتا ہے سنیوں میں بہت ساری مسلم مہلائیں اس سے اوہاد تھیں اور انہوں نے سپریم پورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کری کہ یہ سمویدھان کے خلاف ہے یہ پریکٹس یہ بہت آر بیٹری کرویل ڈسکریمنیٹری پیکٹس ہے اس میں کی پورشوں کو یہ حق کیا گیا ہے مہلائوں کو وہ حق نہیں کیا گیا اس دم سے کسی کو طلاق دے دینا مہلا جو ہیں بہت مشکل میں پڑ جاتی ہیں ایسے سیچویشن تو یہ معاملہ سپریم پورٹ میں آیا اور سپریم پورٹ کے ایک پانچ ججز کی کنکویٹ کے سامنے اس کی اس جون میں سلوائی ہوئی اور اس کا کل فیصلہ سپریم پورٹ نے سنایا اس میں پانچ ججزوں میں تین ایک چیف جسٹس کا فیصلہ ہے جس میں کی ایک جسٹس ناظیر تھے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس بینچ میں ہر قوم کے ایک بیختی تھے ایک چیف جسٹس سکھ تھے اس کے بعد ایک بیختی کرسچن تھے ایک جج پارسی تھے ایک جج مسلم تھے اور ایک جج ہندو تھے تو چیف جسٹس نے اور جسٹس ناظیر نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے یہ بولا یہ تعلق جو ہے ایک مسلمانوں کے ایک پٹیکولر سیکٹ کا ریلیجن یعنی کی ان کی ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ریلیجن کی پریکٹس کا ایک بہت اہم حصہ ہے اس لیے دھارہ پچیس جو ہے سپریم سمدھان کی جو یہ کہتی ہے کہ ہر ایک قوم کو ہر ایک سامپردائی کو پوری چھوٹ دی جاتی ہے کہ اپنے اپنی ریلیجن پریکٹسز فالو کر سکے تو اس کے اندر یہ آتا ہے اور اس لیے اس قانون کہہ لیجئے یا جو مسلمانوں کا جو یہ پرسنل لوہ ہے اس کو سمدھان میں کسی مولک ادھکار کے حنن کے آدھار پر چنوٹی نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ خود ایک مولک ادھکار ہر سامپردائی کو ہر ریلیجن کو دیا گیا ادھر دو اور ججوں نے جسٹس ناریمن اور جسٹس یویو للت ان لوگوں نے ایک دوسرا فیصلہ دیا جس میں کی چیف جسٹس کے فیصلے سے ہٹ کے اور انہوں نے یہ بولا کہ یہ جو پریکٹس ہے یہ آر بیٹری آر بیٹری کا مطلب بلکل منمانی پریکٹس ہے جو دھارہ چودہ جو ہے سمدھان کی اس کے خلاف جاتی ہے ادھارہ چودہ یہ کہتی ہے کہ کسی کسی غلط آدھار پر تو لوگوں کے بیچ میں گیر برابری نہیں کری جا سکتے یعنی کہ کسی کے قوم کے آدھار پر کسی کے سیکس کے آدھار پر کسی اور آدھار پر آر بیٹری آدھار آدھار پر گیر برابری نہیں کری جا سکتے اس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی بولا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی آر بیٹری کانون یعنی منمانہ کانون نہیں بنایا جا سکتا اور ایسا آر بیٹری منمانہ کانون جو ہے سمدھان کے دھارہ چودہ کے خلاف مانا جائے انہوں نے بولا کہ یہ جو ٹریکٹس ہے ٹرپل تالاک کی ایک دم سے آپ کسی کو تالاک دے دیں مغیر سوچے سمجھے یہ ایک آر بیٹری پریکٹس ہے منمانی پریکٹس ہے اور اس کو دھارہ چودہ کے خلاف مانا جانا چاہیے اور انہوں نے بولا کہ کیونکہ اس کو کانونی جامعہ پہنایا گیا سن سیتیس میں جہاں اب اس سیتیس کے کانون میں یہ لکھ دیا گیا کہ جو بھی مسلمانوں کے جو پرسنل لو ہیں ان کو کانون مانا جائے گا اس آدھار پر انہوں نے اس سیتیس کے کانون کو گیر سمدھانک قرار دیتے ہوئے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ پریکٹس آر بیٹری ہے پانچ پہ جسٹس کورین جوزف نے یہ بولا کہ یہ جو ٹرپل تالاک کی جو پرکویا ہے کہ اگدم سے بغیر ویٹ کرے لیکن عام طور پر انہوں نے یہ دکھایا کہ قرآن میں اس طرح کی تالاک کو نہیں مانا جائے قرآن میں جو لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ تالاک دینے سے پہلے پرش کو سمیں دینا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا ہوتا ہے اور اس دوران اپنی پتنی کو اچھی طرح سے رکھنے کی رکھنا لازمی ہے اس کو اسی طرح سے رکھنا جیسے وہ پہلے رہتی رہی ہے رکھنا ٹھیک طرح سے ٹریٹ کرنا لازمی ہے اور بہت سوچ سمجھ کے سمیں بیٹھ جانے کے بعد کافی سمیں بیٹھ جانے کے بعد کئی مہینے بیٹھ جانے کے بعد تب یہ تالاک کیا جا سکتا ہے مطلب قدم سے تالاک 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 قرآن میں پرمیٹڈ نہیں ہے تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جو پریکٹس ہے ٹریپل تالاک کی یہ کوئی مسلم فرسنل لاؤ کا حصہ ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اس کی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے اس آدھار سے انہوں نے اس کو بولا کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ نہیں پرمیٹڈ ہے مسلم کے لیے بھی نہیں پرمیٹڈ ہے کیونکہ قرآن میں اس کی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہمارا سمویدھان ہر ناغرک کو کئی مولک ادھکار دیتا ہے اس میں کی ایک ادھکار ہے برابری کا پرشوں اور عورتوں کے بیچ میں بھی برابری ہونی چاہیے اور اگر اس طرح کا کوئی قانون ہے جاہے وہ مسلمانوں کا پرسنل لاؤ ہو جو یہ کہتا ہو کہ بھئی مردوں کو تو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی پتنی کو تالاک 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 کہہ کے ان سے چھٹارہ پا لیں لیکن عورتوں کو اگر یہ اجازت نہیں ہے تو پھر یہ گئر برابری کی بات ہے اور یہ دھارہ چودہ کے خلاف ہے اور کوئی بھی اور اس معنی میں مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ڈسٹس کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بول دیا کہ کیونکہ یہ ایک ریلیجیس پریکٹس ہے مسلمانوں کے ایک سیکٹ کی ریلیجیس پریکٹس ہے اس لیے اس کو مولک ادھکاروں کے آدھار پر چنوٹی نہیں دی جا سکتے آدھارہ پچیس جو ہے جو کی ہر قوم کو یہ آزادی دیتا ہے کہ اپنی ریلیجن پریکٹس کر سکیں اس میں ہی لکھا ہے کہ سبجیکٹ ٹو فرنیمنٹل رائٹس پبلک آرڈر موریلیٹی وغیرہ یعنی کی اگر کوئی ایسی ریلیجیس پریکٹس ہے جو کی پبلک آرڈر موریلیٹی یا مولک ادھکاروں کے خلاف ہو تو اس کو سٹیٹ ہمارے نیائے پالی کا ریکنائز نہیں کر سکتے اور اس کو قانونی جامہ نہیں پہنائے جا سکتا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو مجوریٹی کا فیصلہ جنہوں نے یہ بولا اس میں سے ایک جج نے تو یہی کہہ دیا کہ بھئی یہ مسلم لاؤ میں پرمیٹڈ نہیں ہے اور باقی دو جج نے یہ کہہ دیا کہ یہ بھارہ چودہ کے خلاف ہے کیونکہ یہ ایک آربیٹری منمانی پریکٹس ہے یہ اس طرح سے صحیح جیجمنٹ ہے اس کو سیدھا سیدھا یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی یہ گہر برابری یہ بات ہے اور اس لیے سمدھان کی دھارہ چودہ کے خلاف ہے کیونکہ مردوں اور مہلاؤں کے بیچ میں گہر برابری پیدا کرتی ہے یہ پریکٹس کیونکہ یہ ادھیکار صرف خوشوں کو دیا گیا ہے مہلاؤں کو نہیں دیا گیا ہے اس آدھار پر کہہ سکتے ہیں پھر یہ اچھی بات ہے کہ یہ کہہ دیا گیا اس کا شرے ان مسلم مہلاؤں کو جاتا ہے جنہوں نے لمبی لڑائی اس ڈکل تالات کو گیر سمدھانک ڈکلیئر کرانے کے لیے لڑائی لڑی سپریم پورٹ میں اور ان مکیلوں کو جاتا ہے جنہوں نے ان کی طرف سے لڑی اور اور سپریم پورٹ کو جاتا ہے جنہوں نے یہ فیصل کیا ہے